اس موقع پہ عبادت کا ایک شوق ایک جذبہ رہتا ہے اسی لیے یہ نماز جو چار رکعت خاص نماز ہے بڑی فضیلت والی نماز ہے اس کا عملی طریقہ یعنی کیسے ادا کریں گے وہ آپ کو کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی اس نماز کا نام ہے صلات التسبیح جسے ہم تسبیح کی نماز کہتے ہیں کیونکہ تسبیح اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تسبیح ہے تسبیح کیا ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا انشاءاللہ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے اس نماز کے ادا کرنے سے اگلے گناہ پچھلے گناہ پرانے گناہ نئے گناہ قصدا جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ اور سہون بھول سر انجانے میں کیے ہوئے گناہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ خفیہ گناہ علانیہ گناہ ہر طرح کے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے بلکل آپ دھل جائیں گے سمجھئے اور اس کی فضیلت بہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزانہ اس نماز کو ادا کریے نئے ہو سکے تو کم سے کم ہفتے میں ایک دن وہ بھی نئے ہو سکے تو مہینے میں مہینے میں نئے ہو سکے تو سال میں ایک دن سال میں بھی نئے ہو سکے پوری زندگی میں کم سے کم ایک بار اس نماز کو ضرور ادا کر لیجئے آپ سے میسر ہو آپ کو وقت ملے روزانہ پڑھئے نا بہت ثواب ملے گا بڑی فضیلت ہے اب اس نماز کی ایک تسبیح ہے اسی لئے صلات و تسبیح کہتے ہیں تسبیح کی نماز اسی لئے کہتے ہیں تسبیح ہے اس میں تسبیح کیا ہے اسے یاد کر لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر سے ایک بار تسبیح دورا دیتا ہوں یہ تسبیح ہے مختصر تسبیح سے ہم تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں اب اس نماز میں اسی تسبیح کو کل چار رکعت نماز ادا کریں گے چار رکعت نماز ایک سلام سے ادا کریں گے ایک سلام سے چار رکعت نماز ادا کریں گے اور ٹوٹل تسبیح چار رکعت میں تین سو مرتبہ ہونا چاہیے ہر ایک رکعت میں پہلی رکعت دوسری رکعت تیسری رکعت چوتھی رکعت ہر رکعت میں پچھتر مرتبہ سیونٹی فائیب مرتبہ یہ تسبیح ہونی چاہیے کم بھی نہیں کریں گے زیادہ بھی نہیں کریں گے اگر کمی زیادہ دی کریں گے پھر سمجھئے کہ فضیلت سے آپ محروم ہو سکتے ہیں اسی لئے یہ عدد ضرور یاد رکھئے گا اور کہاں کہاں کتنی مرتبہ کب پڑھیں گے وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا اس سے پہلے اس نماز کا وقت سمجھ لیجئے کب ادا کریں گے یہ نماز تو آپ پوری زندگی میں جس وقت چاہیں ادا کر سکتے ہیں دن میں بھی رات میں بھی جس وقت چاہیں صرف مکروح ٹائم جن وقات میں جن ٹائمز میں نماز پڑھنا منع ہے ان ٹائم کو چھوڑ دیتے اس کے علاوہ جب چاہیں پڑھ لیجئے اب اس نماز کے دو طریقے ہیں ان میں سے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا دو طریقہ ہے یہ جو بتا رہا ہوں یہ سب سے آسان ہے اور اس میں کوئی الجھن نہیں ہے اس میں کوئی آپ کو الجھانی والی چیز نہیں ہے بہت آسانی سے یہ طریقہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس کو ادا کر سکتے ہیں اب ذرا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیجئے نیت کریں گے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو زبان سے لمبی چوڑی نیت بولنے کی ضرورت نہیں ہے دل میں سوچئے میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں کتنی رکعات کیا ہے چھوڑ دیئے سب صرف اتنے ہی دل میں سوچئے میں تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کریے کیسے نیت دل میں سوچ لیجئے نیت کر لیجئے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیے باندھ لیجئے اب اس کے بعد کیا پڑھیں گے سنہ پڑھیں گے اب سنہ پڑھنے کے بعد وہ جو تسبیح میں نے کہا ہے جو صلاة التسبیح کی تسبیح ہے اس تسبیح کو پڑھیں گے تیسرا کلمہ کیا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کرتے کرتے کتنی مرتبہ پڑھیں گے پندرہ مرتبہ پڑھیں گے یاد رکھئے گا پندرہ مرتبہ سنہ پڑھنے کے بعد پڑھیں گے جب پندرہ مرتبہ مکمل ہو جائے یہی پر ایک بیچ میں چھوٹی سی بات بتا دوں یہ جو حساب رکھیں گے پندرہ مرتبہ کوئی انگلی پہ اس طرح گنیں گے نہیں اس طرح انگلی پہ حساب کرنا منع ہے اس کے لیے آپ جو یہیں ہاتھ ابھی رکھیں گے جو اپنا ہاتھ کو رکھے ہوں گے باندھیں ہوں گے وہیں پر انگلی کو جارہ دباتے جائیے ایک مرتبہ پڑھیں ایک انگلی کو دبا دیجئے دوسری مرتبہ پڑھیں ایک اور انگلی کو دبا دیجئے تیسری مرتبہ پڑھیں ایک اور انگلی کو دبا دیجئے پھر جب پانچ انگلی دب جائے تو اس کے بعد جب ایک مرتبہ اور پڑھیں تو ایک انگلی جرح ہلکہ کر دیجئے پھر ایک انگلی اور ہلکی کر دیجئے اس طرح کرتے کرتے آپ حساب رکھ سکتے ہیں ڈائریکٹ شمار کرنا یہ مکروح ہے اسی لئے آپ اشارتاً یاد رکھئے گا اور اگر اس طرح شمار نہیں کرتے ہیں دماغ میں یاد رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو اب جو ہے پندرہ مرتبہ پڑھیں گے جب پندرہ مرتبہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پہلی رکعت ہے اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غیر المغتوب علیہم وللطالین آمین اب یہ جو قرآت ہے سورہ فاتحہ ہے اعوذ باللہ بسم اللہ دعا ہے یعنی تذبیح ہے آمین ہے یہ سب آہستہ آہستہ کہیے یہی بہتر ہے آپ کے لئے سب آہستہ سررن سرری قرآت کریے آہستہ سے پڑھئے پھر اس کے بعد جب آمین کہہ کے مکمل کر لیں گے سورہ فاتحہ مکمل ہے اب اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی سی بھی سورہ یہاں تک کے کیونکہ یہ نفل نماز ہے اسی لئے علمان فقہان کتابوں میں لکھا ہے اگر آپ ایک سورت کو بھی ہر رکعت میں ادا کریں گے نفل نماز میں پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھے تھے دوسری رکعت میں وہی سورہ پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں مکرو تک نہیں کیوں کیونکہ یہ نفل نماز ہے ٹھیک ہے اب اسی لئے جب آپ کو وقت کم ہے آپ کے آسانی کے لئے زیادہ دیر آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے یا کوئی آپ کو بیماری کوئی دکت ہے کوئی وجہ بھی نہیں ایسے ہی آپ آسانی کے لئے چاہتے ہیں تو ایسی سورت میں جو سب سے چھوٹی سورہ ہے وہ پڑھ لیجئے جو آپ کو یاد ہے جیسے سب کو تو یاد ہوتی ہے یہ سورہ جیسے سورہ اخلاص کہتے ہیں ہم کیا ہے اب بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اب جب سورہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اب پھر وہی تسبیح جو سلاتو تسبیح کی ہے تیسرا کلمہ پھر دس مرتبہ پڑھنا ہے پندرہ مرتبہ پڑھ چکے تھے سنہ کے بعد اب قرآن کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد سورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ پھر پڑھیں گے وہی تسبیح پڑھیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح دس مرتبہ پڑھیں گے اب یہ کتنا ہو گیا پندرہ مرتبہ پہلی مرتبہ سنہ کے بعد پھر یہ دس مرتبہ کتنا ہو گیا پچیس مرتبہ اب جب یہ دس مرتبہ مکمل ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے اب رکو میں جانے کے بعد سب سے پہلے رکو کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ ہو پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو آپ سے ہو سکے پڑھئے آسانی کے لئے تین مرتبہ پڑھ لیجے کوئی حرج نہیں اب رکو کی تسبیح پڑھنے کے بعد اب اسی تسبیح کو جو صلاة التسبیح کی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کو دس مرتبہ پڑھئے کتنا ہو گیا پچیس مرتبہ ہو چکا تھا پھر یہ دس مرتبہ کتنا ہوا پینتیس مرتبہ جب رکو سے آپ اٹھ جائیں گے سمی اللہ لی من حمیدہ پھر اس کے بعد ربنا لکا الحمد اس کے بعد اب پھر اس تسبیح کو پھر سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلا کتنی مرتبہ تین مرتبہ پڑھ لیجئے اب سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر وہی تسبیح جو صلات التسبیح کی ہے تیسرا کلمہ ہے اس کو آپ ادا کریں گے دس مرتبہ کتنا ہو گیا پینتیس مرتبہ ہو چکا تھا یہ دس مرتبہ پچپن مرتبہ ففٹی فائیب مرتبہ اب پہلا سجدے میں جب دس مرتبہ پڑھ لیں گے مکمل ہو جائے تو بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب بیٹھنے کے بعد پہلے سجدے سے جیسے مثال کے طور پر پہلے سجدے سے آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اب بیٹھنے کے بعد جیسے بیٹھیں گے آپ سب سے پہلے دس مرتبہ اسی تسبیح کو ادا کریے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس طرح کر کے دس مرتبہ جب دس مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے اب جو دس مرتبہ ہوا تھا کتنا پچپن ہوا تھا پھر بیٹھ کر دس مرتبہ کتنا ہوا سکسٹی فائب پینسٹ مرتبہ اب جو سجدے کو جائیں گے دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد پھر دس مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھ لیں گے اب کتنا ہو گیا سکسٹی فائب میں دس ملا دیجئے سوینٹی فائب پچھتر مرتبہ ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوایں ادا کرنا تھا اور یہ ہو گیا سوینٹی فائب اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اور ایک رکعت آپ کی مکمل صلات التسبیح میں ایک رکعت آپ پڑھ چکے ہیں اب کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد اب سب سے پہلے آپ قرآت کریں گے کیا قرآت کریں گے پہلی رکعت نہیں ہے اسی لئے سنہ بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ سنہ پہلی رکعت کے لئے ہوتی ہے اور دوسری رکعت ہے اسی لئے آپ تو اعوذ بھی نہیں پڑھ پائیں گے اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے کیونکہ اعوذ باللہ بھی پہلی رکعت کے لئے ہے اب کیا ہے بسم اللہ کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جیسے ہی کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لئے ہاتھ باندھ لیں گے سب سے پہلے پندرہ مرتبہ اسی تسبیح کو ادا کریں گے پندرہ مرتبہ جیسے آپ سنہ کے بعد پڑھئے تھے پندرہ مرتبہ پہلی رکعت میں ویسے ہی سب سے پہلے کیونکہ سنہ تو پہلی رکعت میں ہے دوسری رکعت میں سنہ نہیں ہے تیسری رکعت میں سنہ نہیں ہے چوتھی رکعت میں بھی سنہ نہیں پڑھیں گے سنہ صرف اور صرف پہلی رکعت کے لئے ہے اسی لیے آپ دوسری رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد سنہ جب نہیں ہے تو اب ڈائریکٹ آ جائیں گے تسبیح پہ جو تیسرا کلمہ ہے سولات تسبیح کی تسبیح ہے کتنی مرتبہ پندرہ مرتبہ اب جب پندرہ مرتبہ مکمل ہو جائے تو اب یہ آپ کے لیے دوسری رکعت ہے اسی لیے عوض باللہ بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ عوض باللہ پہلی رکعت کے لیے ہے اب کیا کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کھڑے ہونے کے بعد دس مرتبہ جو ہے پندرہ مرتبہ پڑھیں گے ڈائریکٹ دس نہیں پندرہ مرتبہ اب پندرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد جب پندرہ مرتبہ مکمل ہو جائے دعا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اس کے بعد اب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان الرحیم مالکی اومد دین اس طرح کر کے پورا سورہ فاتحہ پھر اس کے بعد آمین پھر اس کے بعد بسم اللہ پھر اس کے بعد کوئی بھی سورہ اب اس کے بعد پھر دس مرتبہ یہی تسبیر کو ادا کریں گے جو سولاتو تسبیر کی تسبیر ہے اب دوسری رکعت میں کتنا ہوا کھڑے ہونے کے بعد فوراں آپ پڑھتے پندرہ مرتبہ اب قرآن کرنے کے بعد دس مرتبہ پڑھیں گے کتنا ہوا پچیس مرتبہ پھر اسی طرح رکووں کو جائیں گے رکو سے اٹھیں گے سزدے کو جائیں گے بلکل سیم طریقہ اسی طرح کر کے آپ پھر دوسری رکعت میں بھی بچتر مرتبہ جب دوسرے سزدے میں جائیں گے تو سیبنٹی فائی مرتبہ تسبیر ہو ہی جائیں گی اب ایسی صورت میں دو رکعت آپ ہو جائے تو بیٹھ جائیں گے دوسری رکعت میں بیٹھ کر کیا پڑھیں گے اتحیات پڑھیں گے اب جب تشہد مکمل ہو جائے تو کھڑے ہو جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اب تیسری رکعت میں بھی سنا وغیرہ کچھ نہیں پڑھیں گے ڈائریکٹ پندرہ مرتبہ پھر ایسا ہی کریں گے جیسے دوسری رکعت میں ہوا تھا پندرہ مرتبہ اسی تسبیح کو ادا کریں گے پھر بسم اللہ اب حعظ باللہ بھی نہیں ہے بسم اللہ ہے بلکل سیم جیسے دوسری رکعت میں ہوا تھا پھر اسی طرح دوسری تیسری رکعت جب مکمل ہو جائے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں سیم ہوئی کریے جو اس سے پہلی رکعت میں دوسری تیسری رکعت میں آپ نے جیسا کیا تھا بلکل ویسے ہی کریے اب اس طرح کر کے چوتھی رکعت میں بیٹھئے اتحیات پڑھئے تشہد پڑھئے دروش شریف پڑھئے پھر اس کے بعد دعا پڑھئے جو بھی دعا یاد ہے آپ کو یا کوئی اور دعا جو بھی آپ کو سارٹکوٹ لگے جو بھی آپ کو آسان لگے اسی اعتبار سے آپ دعا پڑھئے پھر السلام علیکم ورحمت اللہ ایک طرف سلام پھرئے پھر السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے بائیں طرف سلام پھرئے آپ کی نماز کمپلٹ آپ کی نماز مکمل ہو گئی محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین